یہ دیکھا ہے کہ پاکستان اور چاہے ہندوستان کے بھی ہوں جو مسلم فیملیز ہوتی ہیں یا ہماری جو ایشین فیملیز کلیجی اگر مسلم نہیں بھی سب ہی لوگوں کو کہ اگر وہ یورپ امریکہ بھی رہتے ہیں تو ان کی سوچ وہی رہتی ہے پاکستان میں تو کئی ایسے بھی کیسز ہوئیں جس میں لڑکیاں جو ہے وہ یہاں پہ لائی گئی ہیں اور یہاں پہ ان کی شادیاں کی گئیں جو کہ پلی بڑی یورپ میں تھی اور پھر ان کو مار بھی دیا گیا اس وجہ سے کہ وہ نہیں کرنا چاہی رہی تھی شادی یا وہ شادی سے نکلنا چاہی رہی تھی اس قسم کی بات تھی تو آپ بھی خیال سے کہ یورپ امریکہ رہ کر بھی mindset change کیوں نہیں ہوتا دیکھیں کہیں نہ کہیں مسلمان community نہ اپنے آپ کو بھرنا نہیں چاہی کہیں نہ کہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کہ مسٹر کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم جائل ہیں ہم بہت مطلب orthodox ہیں بہت conservative mind ہیں جب آپ بہت بھی رہے ہیں لیکن یہ سا رہے ہیں جتنے بھی باونڈیشن سای اپنے سٹر پائیس گینی ہے وہ سرف پورتوں کے لیے ہیں رمضان میں رہے ہیں روزا نہیں رکھ رہی ہو بھائی تم بھی ربکھو تمہارے اوپر بھی پورز صرف میرے اوپر پورز نہیں ہے تم قرآن پڑھ رہی ہو صرف میرے اوپر پورز نہیں ہے تمہارے اوپر بھی پورز ہے اللہ نے ایک سستم بنایا کہ ہم عورت کو بچہ پیدا کرنا ہے اب انہوں نے عورت کو بچہ پیدا کرنے والی مشین ہی پکڑ لیا عورت کو اپنے ہزبینڈ کو مزاجی خدا ماننا ہے یہ تو سر پہ بیٹھ گئے یہ تو مزاجی ہٹا کر کے خدا ہی بند کر کے بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں تو انہوں نے مزاجی غائب کر دیا ہے تو یہ ساری چیزوں کو چینج اب پڑھی لکھی جو عورتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ہی کر سکتی ہیں جتنا ایڈوکیشن بڑھے گا اتنا یہ اوٹھوڈوکس نیچر جو ہے وہ گھٹے گا جیسے جیسے ایڈوکیشن بڑھے گا ویسے جیسے اوٹھوڈوکس نیچر گھٹے گا دیکھیں ہمارے پردھان منتری نے موڈی جی نے جب ایک یوجنا لائے کے بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ تو بیٹی بچ بھی رہی ہے بیٹی پڑھ بھی رہی ہے لیکن اس یوجنا میں کہیں پر بھی نہیں تھا کہ مسلمان کے لیے یہ یوجنا نہیں ہے ہر وقت ہی یہ بتایا گیا دیکھیں بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ اگر مدر سے بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایسا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کے اندر خابلیت ہے جو نکھر کر اُبھر کر باہر آئے جو مسلمان کو کسی کی چاپلوسی نہ کرنی پڑے کسی کے obligation کے اندر نہ رہنا پڑے وہ خود اپنے legal rights کے لیے اپنے fundamental rights کے لیے خود پڑھیں خود سمجھے اور خود کہیں تو اس پر برا نہیں ہے کہیں پر بھی لیکن یہاں تو اچھا لڑکی ہے تو دس پڑھا دو اور شادی کر دو لڑکا ہے ٹھیک ہے رات میں بارہ بچے بھی آئے گا تو کوئی پرابلم نہیں ہے لڑکی ٹھے بچے تو آپ نے گھر آ جانا ہے تو یہ ہم کس سے سیکھتے ہیں یہ ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں اپنی دادی سے سیکھتے ہیں اپنی نانی سے سیکھتے ہیں شاید ریپ نہ ہو شاید مولیسٹیشن نہ ہو شاید ایف ٹیزنگ نہ ہو شاید ڈومیسٹک بائلنس اپ نہ ہو شاید طلاق نہ ہو آج دیکھیں ہمارے سماج میں طلاق ہونا بہت چھوٹی سی چیز ہو گئی ہے بوٹس ایپ پہ طلاق دے رہے ہیں مانو جیسے قرآن میں لکھ کر آیا تھا کہ بوٹس ایپ آئے گا دو ہزار سن میں اور تم طلاق دے رہے ایسا مجھے حقیل ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی ایڈیوٹک اور نونسنس چیزیں ہو رہے ہیں یہ کرائیم ہو رہا ہے مردوں کے ہاتھ سے لیکن بلی کا بکرا بن رہے ہیں یا مسلمان عورتوں مسلمان عورتوں کو لڑکا طلاق دے دیتا ہے اب وہ خراب ہو گئے مطلب ریپ لڑکی کا ہو رہا ہے اور بیچاری لڑکی ہی خراب ہے طلاق شدہ لڑکی ہو رہے ہیں جو مرد دے رہا ہے لیکن لڑکی ہی خراب ہے سرور تم میں ہی کوئی پروب مگن ہو گیا ہے اور بھائی ایک بچے والی کو کوئی مسلمان لڑکا نہیں مل رہا ہے مسلمان لڑکے جو بھنو لڑکی سے کرشن لڑکی سے نیپالی لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے لیکن اگر مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکے سے یا کرشن لڑکے سے شادی کر لے یا بوئی فرینڈ بھی بنا لے ارے یہ تو کھڑے جہنمی ہیں اس نے تو جہنم کا درمازہ کھولی ہی دیا ہے بس مرے کے جہنم میں ہی جائے گی تو یہ جتنی پاکشلیتی مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہوتی آئی ہے this is the high time کہ اب اس کو چینج کرنا بہت سوید this is the completely high time کہ اب اس کو چینج کرنا ہی چاہیے کیوں ہم نہیں اپنے زندگی اپنے حساب سے جی سکتے ہیں اگر مجھے کوئی ہندو لڑکا پسند آئے گا میں کیوں نہیں اس کو بوئی فرینڈ بناوں گی یا میں کیوں اس کو شادی نہیں کرتے ہیں اگر مسلمان لڑکا کر سکتا ہے تو مسلمان لڑکی بھی کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے تو یہ ان کا خود کا بنایا ہوا ہے یہ قرآن نے نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو آپ آیا سمجھ گئے بچہ پیدا کرنے والی مشین سمجھ گئے ان کو پولیگیمی اور حلالا کا بکٹمائز کیجئے آپ اس کو بکٹم بنائیے طلاق دے کر قرآن نے کہا ہے کہ جس گھر میں طلاق ہوتا ہے اس میں رسک نہیں آتی ہے اس گھر کی دہلیس کو رسک چومتی نہیں ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اور کہ دھڑلے سے طلاق دے رہے ہیں کہ ہم جسے لوگوں کو سپریم کورٹ جا کر کے طلاق بند کرانا پڑ رہا ہے طلاق بند کرانا پڑ رہا ہے چلا چلا کر کیے لیکن دو لوگ آپس میں دوسرے کو پسند نہ کرتے ہو مگر رہتے چلے جائیں وہ بھی تو صحیح نہیں ہے دیکھیں میں نے بہت اپنے ایکسپیریئنس سے جس کے دن میں دیکھتی ہوں آئے دن میری آفس میں میری چیمبر میں دوسرے ایسی لوگ ایسی عورتے آتی ہیں جو روٹے بے آتی ہیں آپ سوچے قرآن نے انٹیمیٹ ریلیشن کے لیے بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں لیکن میں نے ایسے بھی کسیز دیکھے ہیں کہ انسیکس نڈکا کرتا ہے اور لڑکی کو مجبورن میں مجبورن میں اس کو مجبوری آ کر اس کو ہمارے مسلمان مردوں کے دماغ میں کچھ جو ایسے ٹیم بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سماش کا ٹھیکیتار سمجھتے ہیں جو ٹوپی پہن کر کے داڑی رکھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بہت سنت رسول ماننے والے ہیں یہ اچھیل میں سنت رسول نہیں مان رہے ہیں یہ اچھیل میں عورتوں کو دومینیٹ کر رہے ہیں اسلام کے نام پر اسلام کے نام سے درا کر کر کے ڈومینیٹ کرتے ہیں لیکن ڈائریکٹ بولیں کہ میں تم کو نوکرانی سمجھتا ہوں میں تم کو بچے پایدہ کرنے والی مشین سمجھتا ہوں میں تم کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا میں تم کو پڑھنے نہیں دوں گا تو پھر عورتوں کہیں کہ کیوں نہیں کہتے ہوگے لیکن جیسے ہی کہیں گے کہ ارے آپ تو ایک موتی ہے آپ کو تو ڈھک کر رہنا چاہیے آپ کے جسم دکھائی نہیں دینے چاہیے اسلام کہتا ہے کہ زنزر زمین جو ہے وہ چھپانے والی چیز ہے تو ہم بھی سوچنے لگیں کہ اسلام تو ایسا کہہ رہا ہے تو ہم تو چھپ جائیں ہجاب میں چھپ جائیں لوہے کا پلیٹ پہل لیں اور کیسے بھی کر کے خود کو چھپا لیں تو اسلام کے نام سے جو یہ تھیل ہو رہا ہے یہ اورتوں کو ڈومینیٹ کرنے کا جو ایک ڈائیپولک گیم چل رہا ہے اس کو توڑنا اس کو ختم کرنا اور اپنی identification کو آگے لانا وہ ضرور ضروری ہے مسلمان اور تمہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ویسے واقعی میں میرا تھوڑا سا experience اس سے different ہے اس لیے کہ میں نے اپنے ماموں کو اپنے چاچا کو اپنے تایا کو اپنے بھائیوں کو جو ہے dominant ہوتے ہوئے دیکھا ہے dominant کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ office سے بھی آئیں گے تو بھیچارے اپنے چائے کا مک بھی دھو رہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے عورت راج ہے ہمارے خاندان میں عورت راج ہے آرزو جی ایوری مارنگ میرے فادر مجھے بلک پاپی دیتے ہیں میں یوگا کرتی ہوں اور وہ مجھے بلک پاپی دیتے ہیں اور اپنے لیے بچائے بناتے ہیں تو ایسے مرد ہوتے ہیں جن کو اپنا ایڈیال بنانے میں اچھا لگتا ہے کچھ ایسے مرد ہیں ہمارے مسلم کامینیٹی میں کہ کہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑا یہاں سے یہاں رکھ دو تو ان کے اگو ہر جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کے سیل فرسپیکٹ میں بہت بڑا دھکا پہنچا ہے میں نے آپ کی کانٹروورسی بھی دے گی بندیا اور ساڑی والا تو لوگ ہم لوگوں کو جیسے ٹارگیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی تم کچھ کرو کہ ہم تم کو کانٹروورسی کا شکار بنا دیں اور اگر آپ فیمیس ہے تب تو پھر آپ کی نیجی زندگی ہی نہیں ہے بلکل بھی آپ کی نیجی زندگی آپ جی ہی نہیں سکتی ہیں آپ کو کوئی عدیکار ہی نہیں ہے کہ فیمیس ہونے کے بعد آپ اپنی نیجی زندگی جی سکتی ہیں یہ ایک ہوا بنا دیا ہے ان لوگوں بلکل لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں جو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان کو ہو سکتا ہے کہیں کچھ تھوڑا بہت ہم صحیح کر پائیں لیکن اگر ہم آگے بڑھیں اور ہم بات کریں میڈین انڈیا کی بہت بات کا ہنگامہ بات چلی تھی اور اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا کیونکہ میرے خیال سے یہ ایسی بات ہے جو کہ پاکستان